تو 26 مائی کو کسانوں نے آندولن کا اعلان کیا ہے اس میں بارہ ویپکشی پارٹیوں نے سمرتھن کی بات کہی ہے وج نے کسان آندولن کا سمرتھن کرنے والی ویپکشی پارٹیوں سے کہا ہے کہ کسانوں کے شبچن تک نہیں ان کے لئے غاتک ہیں سرجے والا پر بھی انہوں نے نشانہ سادھا ہے میں ان بارہ ویپکشی پارٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بار بھی ان کو ویکسینیشن کروانے کے لئے کہا ایک بار بھی ان کو کرونا کا ٹیکس ٹیسٹ کروانے کے لئے کہا اگر یہ ان کے شبچن تک ہوتے ہیں تو یہ بات وہ جرور کہتے ہیں یہ ان کے شبچن تک نہیں ہے یہ ان کے لئے غاتک ہیں سرجے والا جی تو سٹکے ہیں اور بے تکے بیان باجی کرتے ہیں سب کے سنسکار ہو رہے ہیں جتنے کوویڈ پیشنٹ ہیں ان کا منسپیلٹی نے جس جس دھرم کے ہیں وہ اس دھرم کے مطابق سنسکار کروائے ہیں اب یہ مطلب کی ایسی تراثتی کے سوائے میں باتیں کرنا یہ گیر جمدہ رانا ہے ویانیلویج نے لاغڈاؤن میں ڈھیل دینے پر بولتے ہوئے کہا کہ پوزیٹیویٹی ریٹ نو پرتیشت کے آس پاس ہے جب تک پانچ پرتیشت نہ آ جائے تب تک پوری طرح سے ڈھیل نہیں دی جا سکتی ہے بلیک فنگس کو لے کر بھی سواس مندکی نے جانکاری دی ہے تو پوزیٹیویٹی ریٹ ہے ابھی نو پرتیشنٹ کے پاس ہے جب تک وہ پانچ سے نیچے نہ آ جائے تب تک زیادہ ڈھیل دینے ہی جا سکتی ہے تو یہ تو یہ بھی دکانداروں کی اچھا کو دیکھتے ہوئے تھوڑا ٹائم کھولنے کی اجازت دی ہے ورنہ ابھی آپ دیکھیں ڈھیلی میں لوگ ڈاؤن ہے پوری طرح سے اتر پردیش میں لوگ ڈاؤن ہے پوری طرح سے تو سب کس سو سمجھ کے ہی کیا جارہا ایک کے اندر سے اب جیسے جیسے ان کے پاس آ رہی ہے سارے پردیشوں میں وہ دے رہے ہیں اور پرسوں میں ساڑھے پانچ سو وائلز آئیں تھی اس سے پہلے چھے سو وائلز ہم نے خود ارینج کی تھی